رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے ہیں اور یہ ہمارا لاہور کے اندر دوسرا بلوگ سٹارٹ ہو گیا تو ہم نے کہ کیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے ائرپورٹ سے ریسیب کیا تھا ان کو ہم نے بھیجیا تھا واپس وہ گھر پہنچنے والے ہوں گے اور ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بچوں کو لے کے جائیں گے کہیں باہر آوٹنگ پہ اور ہمارا جو مین فاکس تھا وہ بھی اسی جگہ پہ تھا لیک سٹی ہے یہ اور وہی جم کے نام سے فن اندہ ائر جیسے سامین نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھا بہت بڑا مطلب نا ہیوچ کہلیں لارجسٹ کہلیں ٹیمپولین بنا ہوا ہے اور یہاں اس کے اندر کافی سارے سیکٹر ہیں جن کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ہیں وہ جمبنگ کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے اور مزے کی بار یہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے بڑا فارمی فارمی سا ہے نیچنے والا پورشن جو ہے نا جیسے ہی ہم دو تین سٹیپ جو ان کے بنے ہوئے نا اوپر جو سوڑا سا اوپر کے اندر بنائی ہوئے جمپنگ کی جگہ چھوڑ کے مطلب تو سارا جو ہے نا وہ فارمی فارمی بڑا سوفٹ سوفٹ سا بنا ہوئے ہیں اور اتنا کھلا سا اور اتنا دھنڈا مطلب اتنا پیسفل اتنا مزے کا یہاں کا سنیریو تھا نا کیونکہ میں فرس ٹائم بلکل فرس ٹائم یہاں پہ آئی ہوں بچے بھی فرس ٹائم آئے ہیں تو بہت انجوائی کیا مجھے بسنی جو ہے وہ یہاں کے بہت مازا ہے ایک لمحے کے لیے بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی نہ بچے بور ہوئے نہ ہم بور ہوئے تو میں اور میرے ہسپرن تھے اور ساتھ میں بچے تھے بس تو بچوں نے آتی ہی انجوائی کنا شروع کر دیتا اور بس اندر انٹر ہوتے ہیں جب ان کی جو فرمیلٹیز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیکجز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکٹس ہوتی ہیں اس میں یہ تھا کہ جو منیمم پرائز میں سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹنگ پرائز ہوتی نا ان کی ٹیکٹ کی وہ ہوتی ہیں ٹائمین ہنڈرڈ گیارہ سو میں جو دیتے ہیں پر ہٹ کے حساب سے اس میں یہ فوڈ پیکج ہوتا ہے ایک کوک اور ساتھ میں فرائز کا پیکج اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ پرائز پیک کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہے مطلب آگے جیسے چودہ سو شاید پندہ سولہ سو اس طرح لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا اس میں صرف فوڈ کا ڈیفرنٹ آئے گا باقی کا جو کھیلنے کا ٹائم ہے اس طرح بچوں کا انجوائی کرنے کا ٹائم ہے بچوں بڑے سب یہ مطلب کر سکتے ہیں تو وہ سیم ہی ہوتا ہے اور مزے کی بات انلیمٹیڈ ہوتا ہے یہاں پہ مطلب آپ نے ایک بار پی کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ ایک گھنڈے میں آپ کا ختم ہو جائے گا یا آپ کو دوبارہ سے لینا پڑے گا نہیں جتنا ٹائم آپ چاہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس شام کو سب سے زیادہ انجوائے جو ہم نے کیا تھا کیونکہ ہم لوگ بالکل فری تھے اور اس کے علاوہ یہ لوگ ساتھ میں پاؤں میں پہنے کے لیے ساکس بھی دیتے ہیں پیروں کی پرڈکشن کے لیے یا پھر پیر ساف لینے کے لیے کیونکہ ایمان نے ہاف ٹائم کے بعد اتار دی تھے تو اس کے پیر کافی بلیک بلیک ہو گئے تھے تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے پھر اس کے ساتھ ایک تو پیروں میں رکڑ کرنے نہیں آتی اور دوسرہ یہ کہ پیروں ساف لہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ بچے جا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے باس اسی طرح سے ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ میں یہ کوئی پروفیشنل ویڈیو نہیں بنا رہی میں تو اپنے ویلوگ کے حساب سے بنا رہی ہوں جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے جہاں پہ بچے جا رہے ہیں تو اسی حساب سے لیکن یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ جگہ جہاں بہت مزے کی بنی ہوئی ہے یہ اوپر والا پورشن ہے ان کا اور یہاں سے میں نے کھڑے ہو کے نا یہ ایک مطلب ویو لیا تھا سارا مطلب اس میں کور ہو گیا یہ وہی آگیا جو فارم کے کیوبز رکھے ہمیں ہیں اور ڈرامز گرہ پڑے ہمیں ہیں اچھا یہ اوپر سے جو ہے نا وہ اوپر والے پورشن میں یہ الگ سے کچھ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں چیزیں کچھ گیمز وغیرہ ہیں اور کچھ بس انجوائیمنٹ کے کچھ ڈیفرنٹ طریقے ہیں مجھے اب ان کے الگ لگ سے نام تو نہیں آتے یہ رولر کاؤسٹ رائی تنگ تو اس طرح سے یہ جو کارو گرہ کی گیمز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں تو ابھی ہم اوپر جو کہتے ہیں نا وہ ہم پانی لینے کے لیے کہتے ہیں تو بچے اوپر جب دیکھ کے آئے چیزیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اوپر بھی ہم نے مطلب انجوائی کرنا ہے وہ جو چیزیں اوپر دیکھیں ہیں گیمز ذرا کی ہیں وہ بھی کرنی ہے ہم نے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بابا نے نیچے آپ کے لیے ٹکٹ لی ہے نا وہ 3300 کی بنی ہے تو آپ لوگ اسی میں انجوائی کرو آج کا دن نیکس ٹائم کبھی آئیں گے تو پھیل جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اچھا میں ان کو منہ کر رہی تھی لیکن ان کے بابا خود بھی اوپر گئے تو انہوں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھیں نا تو انہوں نے کہا نہیں بچوں کو یہ بھی انجوائی کروانی ہیں تو اس کے لیے میں نا الگ سے جو ہے وہ جو کارڈ ملتا ہے اس کے لیے الگ سے کارڈ ملتا ہے وہ کارڈ جو ہے نا وہ ایک بار پچیس کرنا پڑتا ہے 1000 میں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں جتنا چاہے ریچارج کروا سکتے ہیں اور 6 منت کے لیے وہ ویلیڈ ہوتا ہے تو وہ تھا سارا اوپر کا حصہ تھا اور یہاں پہ بھی جو اوپر چڑھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں لیکن یہاں پہ بچوں نے کافی جو ہے کیا تھا اور سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر ایمان ہی گئی تھی ایمان سب سے اوپر پہلے پہنچ گئی تھی اور اسے سٹیپ پہ وہ گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں وہاں سے نہیں چاہوں گی اتنا مطلب اس میں کون فیڈنس میں نے کہا نہیں آپ وہاں سے نہیں آوگی آپ کرچہ ہوگی آپ کے چوٹ لگتا ہے گی تو آپ ادھر سے ہی واپس آو تو واپس بھی پہلے ایمان آئی تھی اور اس کے بعد ایان اور پھر احمد تو لیکن یہ کی کوشش پھڑنا تیروں نے برابری کر لی تھی اور یہ بھی ایک جگہ ہے یہاں بھی چھوٹے بچوں کے لیے آئی تھی چھوٹا سا ایک کارڈ نے بنایا ہوا تھا اور ڈیفرن لائٹس ہیں اس کے اندر یہ بھی کافی اچھی جگہ بنی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ ہم نہیں کہہ تھے کیونکہ ہر جگہ کے لیے چارجز الگ سے چارج ہوتے ہیں تو یہ پھر ہم دوبارہ اوپر آگئے تھے وہ حضرت نے بچوں کے لیے کارڈ لے لیا تھا انہوں نے کہا کہ چلو ایک پار لے لیتے ہیں سکس منت کے اندر اگر دوبارہ چکل لگا تو پھر انجوائے کر لیں گے تو یہ ہے کہ وہ جو ایک تھاؤزن میں ہم خریدتے ہیں نا مطلب ایک بار تو وہ اس کا بیلنس بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی اس کا بیلنس ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو نیکسٹ اور بھی یوز کرنا ہے تو ہم اس میں پیسے چاہے پانچ سو آپ دلوالیں چاہے تھاؤزن تو جتنا مرضی آپ چارٹ اس میں کروالیں تو یہاں پر یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے پیکج میں تھی ہمیں آرڈر کر دیا تھا کہ بچوں کو بنا دیں فرائز پرائز کردیا تو ہم یہاں اوپر آئے میں تو کھا کے پھر نیچے جائیں گے کافی ہم لوگ جب یہاں پر آئے تھے تقریباً ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا تو اچھا جو میں نے شروع میں سٹارٹ میں لگائی ہے نا باہر کی پک وہ میں نے جاتے ہوئے بنائی تھی رات کے تقریباً دس بجے پوراً دس بجے کیونکہ آتے ہوئے کال آ رہی تھی تو میں اس میں بیزی تھی تو میں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ کتنی نا سوفٹ سوفٹ سے جگہ ہے تو وہ پھر میں کال میں مسروف تھی تو میں نے مجھے بھول گیا ویڈیو بنانا تو ابھی نیو نیو یوٹیوبر ہوں اس لئے بھول جاتی ہے ایک ساتھ چیزیں تو پھر میں نے جاتے ہوئے بنانا دی میں نے کہا فرنٹ میں لگا رہی اچھی لگتی ہے نا جب انٹرکشن کو آتنے کی جگہ کا تو یہاں پہ ہم کھا پی کے پھر واپس آ گئے تھے اور یہاں پہ بچوں نے دوبارہ کہنا شروع کر دیتا ہے ایمان کہتی گیارہ بجے چلیں گے تو جو ان کی مطلب ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے یہاں پہ ان کا سٹاف ان میں سے ایک لڑکی یہاں پہ ہمارے پاس تھی اس نے بتایا کہ یہاں پہ جو آف ٹائم ہے وہ دس بجے ہیں تو دس بجے تک آپ کو لیو کرنا پڑے گا تو پھر ہم نے دس بجے ہم وہاں سے نکل آئے تھے اور راستے میں واپٹا ٹاؤن گئے تھے وہا ہاں پینا ایک شاپ ہے کورٹ کافی کی میرے حضبن کو یہ بہت پسند ہے ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں اسی شاپ سلتے ہیں سٹاپ ان سٹاپ ان سپ پہ آئی تھی اس کا نام تو یہاں پہ ہم نے جتنے لوگوں کے مطلب لوگ تھے گھر میں اتنے لوگ کے سافتے لے لی تھی بس ایک کام لی تھی تو ابھی ہم یہ انجائے کریں گے کہ رات ہم پھر سے لاہور ہی رک گئے تھے تو نیکسٹ ہم نے کیا کیا تھا یہ آپ کو بتاتی ہوں اگلے ولوگ میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ